طب کی فیضہ فیضہ میری ریگولر کالر ہے نام بس مجھے ریاد نہیں آرہا بس میری پیاری سی کتاب فرزانہ جی فرزانہ جی مجھے آپ کی باتوں سے نام بھی آدھا ہے پورا ہفتہ پرس گیا کال کر کے لیکن ملی نہیں چیارے سے دن میں مل گئی چاہتی ہوں کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں آج کل تو پروگرام میں کالز بھی کم لے رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلا ہفتہ کافی بزیر آئے مگر یہ وہ ٹوپک ہے جو بہت 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 مہربانی آج کیا کہنا چاہیں گی آپ آج خواجہ مہدین چشتی صاحب کے اوپر پورا پروگرام کر رہے ہیں ان کے ارس کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گی خوبصورت تیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے دل کی ایک 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 روح ان کی دعا ان کی خدمتوں پر ہم کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن دونوں پر بہت بہت شکر کریں جو ہمیں واقع ہی نہیں پتا ہوتی ہیں تھوڑا سا کرم ٹائم نکال کے سن لیں تو ہم بھولی وی چیزوں کو نا اپنے یاد کر سکتے ہیں اور یہ ایک مزار کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دروازے سے گزر کے آئے تو ہمیں رحمتیں مل گئیں اصل چیز نہیں سمجھتے کہ ان کے دروازے کا مقصد کیا چیز ہوتی ہے پلیز آپ یہ ڈیٹیل میں سمجھائی گا کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کرنا ہوں وہ چیزیں اپنا ہیں جو چیزیں لیکن وہ سمجھتے ہیں ان کے دروازے سے نکل گئے تو ہمیں وہ ساری نیکییں مل گئیں کیونکہ ہم چھوٹے سے ذہن والوں کی وہ ہوتی ہے تھوڑی چیز سے بات کر کے بہت شکریہ بہت اور آن پاکستان کے لیے اور کراسی کے لیے مصحب کے لیے دل سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے سکون واپس مل جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ خیر و آفیس سے بلکل بہت تیاری بہت تیاری بات بڑی تینکیو فضا کہ اصل افقار ہیں فقراء کی جو ہم تک پہنچنی چاہیئے اور ان کا مقصد اصل بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں سے آگے تو ٹھیک ہے یہ تو نظر کرم اسی وقت ہوتی ہے جب اندر بھی کوئی چیز موجود ہو جب ہم خود جو نا وہ کیا کہتے ہیں آپ کا اندر گرد و بخار یقین آپ کا اعتماد جو ہے وہ جذبہ ہے جو موجود کو اور اسپیشلی ان چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے تو وہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا جو ہے اس سے برکتیں اور روحانی جو ہے وہ کیفیات اور سرور جو ہے حاصل ہوتا ہے نہ کہ انسان دروازشی پہ جائے ٹھیک ہے یہ اس کا بھی ایک ہے جب آپ قرب ملتا ہے فقیر کے قرب سے جیسے میرے والد بزرگوہ پروفیسر مسلم قازمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ فقرہ نے بھی اس حوالے سے بہت سی بات کی کہ پیاس کاٹنے والے کے قریب بیٹھیں گے تو وہ آپ کو آنکھوں میں اس کا اثر ہوگا اگر آپ اتار کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی خوشبو جو ہے آپ کے دل یقیناً یہ جو اولیاء اکرام کی افکار ہیں پہلی ان سے محبت لازم ہے پھر اس کے بعد محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا اس پر عمل کیا جائے تو ہمیں اس بہن نے جو بات کی یہ ایک بہت اچھا پیغام تھا ہمارے سننے والوں کے لئے کہ درباروں کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس فقیر کی افکار کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو اجا کر کیا جائے آپ کا درستہ پہلو جو تھا وہ رہی گیا تھا اس دوسرے پہلو کے ساتھ یہ جو بھی کال آئی ہے اس کال کا ایک ریلیمنٹ میں لگا دوں گا ایک پورا تربیتی فلسفے کے طور پر میں اس نکتے قرض کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ موین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ نے اپنا جو روحانی سفر ہے وہ چار مراحل میں بنیادی طور پر چار مراحل میں تیع کیا ہوتا ایسے ہے کہ ان مراحل کے اندر بھی کئی سب سٹیپس ہوتے ہیں لیکن ان کو عام طور پر گینا نہیں جاتا تو میں بڑے موین الدین چشتی اج میری چلے اور یہ بات اسی طرح میں نہیں کر رہا کہ ولی چلتے ہیں چلے پوری ان کی ہسٹری کو سٹیڈی کر کے پھر میں یہ بات کرنا ہوں اور انہوں نے واقعی ایسے کیا تو سب سے پہلا مرحلہ جب تیرہ چودہ یا پندرہ تین روایتیں ان کے والد محترم کی وصال ہوا تو اس کے بعد جب انہوں نے مطلب تربیت کے نظام میں خود کو بالکل تربیت میں انٹر کیا ایک اس چکی میں خود کو ڈالا تاکہ وہ کندر بن کے سونا نکل سکے تو سب سے پہلا خود فرماتے ہیں کہ پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے نفس کو مغلوب کر لیا دنیا کی خواہشات سے جو میرا نفس چاہتا تھا جو کچھ میرا جسم کے تقاضے تھے میں نے ان پر پہلا کام یہ کیا کہ ان پر قبضہ کر لیا کہ وہ مجھے مجبور نہ کر دیں کچھ ایسا کرنے کے دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے فلان گناہ ہے فلان کام نیکی ہے یہ جج تو اللہ نے ہمارے اندر بٹھا دیا نا اتنا جسٹس تو ہمارا ضمیر بھی کر سکتا ہے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اتنا انصاف اتنا شعور ہمارے باطن میں ایک رخ دیا گیا ہے ہدایت کا چراغ جو ہمیں ان چیزوں کی فرق بتاتا ہے صحیح غلط کا اس کے باوجود کیا ایسا ہے کہ میں جانتے ہوئے یہ گناہ ہے پھر اس کو کرتا ہوں کیا ایسا ہے کہ میں جانتے ہوئے کہ اس کام سے میرا رب ناراض ہوگا کیا دنیا کی وقت ہے رب کی رضا کے آگے پھر بھی میں کرتا ہوں کیا ایسا ہے ایسا یہ ہے اس لیے ہے کہ ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو مغلوب نہیں کرتی جب نفس کے اس کو حضور غوث پاک نے اپنی بڑی مشہور زمانہ کتاب ان کی ہے مفاتیح الغعب اس کتاب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مردہ غسل کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ الٹا کرے تو وہ الٹا ہو جائے وہ سیدھا کرے تو وہ سیدھا ہو جائے کبھی مردے نے بھی کہا ہے کہ مجھے یوں نہ کرو یوں کر کے لٹاؤ نہیں نہیں نہ کہا تو انہوں نے مثال دی کہ اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وہ اپنے ذاتی جسمانی نفس کے خواہشات کے تقاضوں کو اتنا دبا دے اتنا مغلوب کر دے اگر جب یہ مغلوب کرے گا تو تب تربیت کی طرف تیزی سے بڑے گا جب تک یہ تقاضے زندہ رہیں یہ میں بڑی آپ کو ضروری بات بتا اپنے تجربے کی بات جب تک نفسانی تقاضے زندہ رہیں آپ جس طرح چاہتے ہیں تربیت کے نظام داخلوں آپ نہیں ہو سکتے پہلی بات انہوں نے یہ کیا کہ اپنے نظام اپنے نفس کو مغلوب کیا نفس مغلوب وہ اشاد ساتھی شیطان مغلوب ہو گیا بلکل بندہ جیت گیا پہلا فرق دوسرا کا مرحلہ یہ تھا کہ پھر انہوں نے خود کو توقل کے حوالے کر دیا اللہ کے توقل پر پھر جو اللہ کی طرف سے آتا ہے خود تو چاہنا کچھ نہیں دیکھیں وہ تو بند ہو گیا وہ دروازہ بند اب خود کچھ نہیں چاہنا جو اللہ کی طرف سے آنا ہے اس کو قبول کر کے اس پر قبول کرنا ہے اس پر کنات کرنی ہے تو جب اس پر بار بار کنات کرے گا اسی کو قبول کرے گا تو یہ مرحلہ چلتے چلتے شکر کی طرف جائے گا اسی پر شکر کرتا رہے گا ایک لازمی تقاضہ ہو گیا نا تو توقل جب اپناتا ہے تو اس کے اختتام شکر پر ہوتا ہے دوسرا مرحلہ تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ شکر پر جب استقامت ہو جائے کہ بندہ یہی چاہے کہ جو مولا نے دینا ہے میں نے وہ لینا ہے اور اسی پر راضی رہنا ہے تو جب یہ یقین ہوتا ہے قلب و باطن میں تو پھر باطن میں انکشافات کے دروازے کھلتی ہیں معارفت کے دروازے کھلتی ہیں پھر معارفت کے درواہ ہوتے ہیں پھر بندے کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا ہی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اقبال نے کہا تھا نا کہ عقل سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو پھر اور آگے بندہ بڑھتا ہے یہ تیسرا مرحلہ اور چوتھا مرحلہ کہ جب مشاہدے پر اس مستقم ہو جائے مطلب دوران مشاہدہ جب مشاہدات اسی اللہ کی طرف سے اطا ہوتے ہیں الہمات اطا ہوتے ہیں ان پر جب استقامت کے ساتھ چلتا رہے ان کے دوران نہ ڈگ مگائے کہیں مطلب ان ڈگ مگانے سے میری مراد ہے کہ انہی معاملات کو انہی کرامات کو کہنے انہی چیزوں کو جو نظر آتی ہیں اصل مقصود نہ سمجھ لیں بس جناب مجھے تو یہ ہو گیا میں تو پھونک مار کے بیٹے کو بیٹی بنا دیتا ہوں پھونک مار کے سر کی دد ختم کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں ان پر نہ نظر جمائے اور نظر پھر مولا پر ہو تو پھر یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے اور مشاہدہ سے بندہ فقر کے دروازہ پھر کھلتا ہے جا کے جب مشاہدہ اس حالت میں استقامت کے ساتھ حال بنتا ہے تو پھر فقر اور فقر جب مستقلاً چلتا رہے چلتا رہے اور حال بن جائے تو پھر بندہ اپنا مقصود الہی اللہ کی ساتھ کو پاکتا ہے یہ اس کے اندر ایک طرح اب اس کو میں ڈیلیٹ کروں گا اس کال کے ساتھ انہوں نے اس والی بات سے پہلے بھی ایک وقفہ درکار ہے پھر ہم مزید کنٹینیو کریں گے چھوٹا سو وقفہ اور اس کی بات آپ سے ملتے جائیے جلد